جذبہ جنون تو حمد نہار جو کرے جستجو وہ چھوے آسمان فوجی تو دوسری طرف بھی ہیں لوگ تو وہاں بھی بڑی دادات میں ہیں انڈین سائٹ پر ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ جو ہم لوگ اپنے جوانوں پوجی جوانوں کو دیکھتے اور اپنے لوگوں کو دیکھتے تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشید لے ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کی مثال بلوچستان سے پنجاب کی خیبر پختن خواہ سے سندھ سے ہر علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہم لوگ دیکھ لیتے تو اس میں ہم لوگوں کا ایک اتفاق اور ایک جذبہ اور ایک محبت پیدا ہوتی ہے بہت بہت شکریہ جی یہاں پر اب کچھ بچے موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا راہت اور آپ کا کیا نام ہے فیضہ فیضہ مجھے یہ بتاؤ یہاں پر آپ آئے ہو کیسا اچھا لگ رہے آپ کو جی پہلے بھی کبھی آئے نائی ورس ٹائم آئے ہو کیا دیکھنے کے لیے آئے یہ جہاں پہ بھی یہ یہ بھی چیزوں سب چیزیں اور آپ کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو یہ بتاؤ آپ کو کوئی نیشنل سونگ آتا ہے میترانا آتا ہے آتا ہے سناؤ پاک سر زمین کا نظام اکوت 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 اعوام ماشاءاللہ بہت اچھا جی اور یہاں پر بات کرتے کرتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا لے کر یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں پہلے ہماری ایک بابا جی سے بات ہوئی وہ پچھلے پندرہ سال سے یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر ایک اور صاحب ہے ہمارے پاس ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ یہاں پر کب سے آ رہے ہیں اور یقین ہے یہاں پر آ کے جتنے بھی نوجوان آتے ہیں ان کو محول کو پرجوش بنانے میں ان کا خاصا عمل ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد شفیق باغہ محمد شفیق باغہ یہ باغہ آپ کے نام کے ساتھ پہلے سے تھا یہاں بھی ہے یہ چونکہ آپ باغہ بورڈر بھی آتے ہیں میں دھارا سہلتے 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 ہوں میرا تلے کی راہ سے میں جب تک میری زندگی ہے اہلی دم تک میں اپنے پاکستان کا نام لند کرنا گیا وہی بھی پاکستان کو مہلی نظر سے دیکھے گا اس کی مہلی آکھ نکال دیں گے ساری وام تمام پاکستانی وام ہر وقت تیار ہے ہسی پاکستان دے شہرہاں تیمیشہ اپنے مردہ نام لند کرنا میری کبر بھی ایسے بنے گی 13 سال دیا تو اپنے پاکستان کا نام لند کرنا ہوں انشاءاللہ نام لند کرنا ہوں پاکستان زندہ بات پاکستان پامندہ بات وہ ہمارے ساتھ نارے نہیں لگا سکتے ہم سب سے زیادہ نارے لگتے ہیں سرائک ہوجائے نارہ ہاں یقین مانی ہے کہ یہاں پر اس حد تک جوش ہے اور ڈوگوں کے نارے اس حد تک انچے ہیں ان کی گونج ضد تک زیادہ ہے کہ اگر کوئی ساتھ میں آپ کے کھڑا ہو تو ان کو سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں ہماری کنش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ان کی رائے جانے ہیں بچوں سے بات ہم نے کی بڑوں سے ہم نے بات کی بزرگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے اسلام علیکم جی انکل یہ بتائیں کہ آپ یہاں بورڈر پر پہلے بھی کبھی آئیں یا آج پہلی مرتبہ کسے کا پہلی دفعہ آیا یہ جو جوش یہ جذبہ آپ نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کے تو ایک امر گزر گئی آپ نے ماشاءاللہ پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ بتائیے کہ وہ جو جوش اس وقت تھا جو جذبہ اس وقت تھا نوجوانوں میں کیا آج کے بھی نوجوانوں میں وہی جذبہ ہے یا نہیں کم ہے اس کم ہے اس وقت زیادہ کیا اس کی وجہ ہے کہ یہ جو جو جذبہ یہاں پر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب واپس سمجھاتے ہیں ہم نے گھروں کو لوٹتے ہیں تو جذبہ کم ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے آپ کے بیٹے ہیں ہم کے ساتھ اچھا انکل سے بھی جو بھی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جذبہ وہ نہیں ہے جو کہ کبھی ہوا کرتا تھا جو ان کے زمانے میں تھا کہ جب ہم نے آزاد وطن حاصل کیا ایسے ہی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ایسے مواقع کم ملے ہیں کہ لوگوں کو اویرنیس ہو کہ کیسے پاکستان حاصل کیا گیا ہے اسی وجہ سے کم ہو رہا جذبہ جی اس وقت تو کیا ہم منظر دیکھے ہیں جب وہ رفیوجی آ رہے تھے پاکستان مسلمان انڈیا سے وہ چارے کٹے مٹے آ رہے تھے اس وقت تو کوئی بات ہی ہوتی ان کو جب ہم ویلکم کرتے ہیں میری اوپر چولہ سال دیتے ہیں تو کچھ اور ہی منظر تھا سامنے آیا تو ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اچھے بتائیں آپ سے کوئی آگے دس سال کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو اب یہ ہماری اب کی جو جنریشن ہے جذبہ پیدا ہو رہا ہے جس میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے اللہ پاک لڑا رہے ہیں وہ بات خدا گھرے کی ایسا ہو رہا ہے یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا کال ہے یہ ہمارا مستقبی انشاءاللہ ان میں ہوگا جچل نموں میں یہاں پر پریٹ کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے جس کے لیے فارمیشن تقریبا مکمل ہے اتنی ارمی کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہاں بتائیے ہاں بارڈا پہ آکے کچھ دیر میں پریٹ بھی شروع ہو رہی ہے کیسا محسوس کر رہا ہے بہت ہی مزا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ کراچی سویری بہن کی بیٹی بھی آئی ہیں خاص اس دیکھنے کے لیے چین دیکھنے کے لیے اچھا آج ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم یہاں پر آتے ہیں بارڈا پہ تو یقینین جوش بہت زیادہ ہے جذبہ ہے لیکن کیا یہ صرف یہاں تک ہی محدود رہ جاتا ہے یہاں بہت ہے کہ واپس جا کے بھی لوگوں کو وہ جذبہ وہ پاکستانیت ان میں اس وقت بھی رہتی ہے ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تب بھی ہوتا ہے کسی میں کہہ سکتے ہیں کسی میں اکثریت میں نہیں ہوتا یہی تک ہوتا ہے جب تک جو جھنگامہ ہے یہی تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد نہیں ہوتا اس کو کس طریقے سے مستقل بنایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سکول کالجز میں مستلسلہ اگر اس طرح کی فانکشنز ہوں تو بچوں میں بھی ڈیبل اپ ہوگا بچوں میں زیادہ ہو سکتا ہے تو بچوں سے زیادہ اچھا رہے گا یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا تو کیا کرنا جائیں گے موقع ملے پھر اس سے کیا کرے گے جب وقت ہو چکے ہیں یہاں پر اس پریڈ کا جس کا سب لوگوں کو شدت سے انتظار تھا آئیے آپ کو اس پریڈ کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں جس کا سب لوگوں کو شدت سے انتظار تھا موسیقی 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 پریٹ ختم ہو چکی ہے لیکن پریٹ ختم ہونے کے بعد جو یہاں پر پریٹ کے دران جوش تھا اسی حوالے سے اب لوگوں سے مزید بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم جنرل پبلک سے بات کریں یہاں پر ہماری ساتھ عمران ہے جو اپنے آپ کو عمران پاکستانی کہتے ہیں اور نائنٹی نائنٹی سکس سے یہاں پر بقائدگی سے آ رہے ہیں عمران یہ بتائیں کہ لوگوں میں جو جوش و خروش جو جذبہ آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ واقعے میں یہ قوم جھاگ رہی ہے میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرتا ہوں کہ مسلم میں جذبہ قیم ہے صرف اس سے تھوڑا ساری ریچارج کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے ہی لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہری ہوتے ہیں اور اپنی محبت اور جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی will power سے بھی زیادہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو بلند کرتے ہیں پاکستان کی آواز کو بلند کرتے ہیں الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے نارے کی آواز سب سے زیادہ اونچی اور سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج کے حالے سے کہ ہم لوگ کسی سے کم بھی نہیں ہم لوگ کسی سے کم بھی نہیں بے جا ہوتے برہم بھی نہیں یہ دشمن کی خوش پہمی ہے گبراہت ہے بے چینی ہے ہم سے لڑنے کا دم بھی نہیں ہم لوگ کسی سے کم بھی نہیں یہ جو سکدو میں جو واقعہ ہوئے پاک فوج کے ساتھ انہیں ایک سو پچاس جوانوں کا وہ پاک فوج کے جوانوں آپ نے آپ کو تنہا نہ سمجھنا آپ کے ایک پسینے کے پیچھے ہزاروں قوم اٹھارہ کروم کے عوان کا خون بخانے کے لیے تیار ہے پاک فوج زندہ بات کچھ اور لوگوں سے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں بھائی یہاں پر جب آپ آتے ہیں پاکستان زندہ بات کی نارے لگائے جاتے ہیں جوش ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بارڈر کی حدود پار کرنے کے بعد بھی یہ اسی طرح سے قائم رہے جب قیدیعظم نے پاکستان لیا تھا تو تب بھی یہ قوم ایک تھی اور آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کے آتے ہیں کہ ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر جذبہ وہی ہے اور اگر یہ جذبہ پاکستانیوں کے اندر ہے تو انشاءاللہ کشمیر بھی ہم بتا کریں گے پاکستان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف یہ بارڈر ہے جہاں پر ہم نے آج یہ پریڈ دیکھی اور بہت بڑی تعداد میں ہم سب یہاں پر موجود تھے اور ایک وہ بارڈر ہے جو سیاچین کا بارڈر ہے بہت مشکل جگہ ہے اور وہاں پر کٹھن حالات میں ہمارے وہاں پر فوجی جوان ہماری وہاں پر سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے بات سننے جی یہ سیاچین پر ہمارے فوجی فیصل ہیں انشاءاللہ پوری قوم ان کے لئے دعا گو ہے اللہ پاک ان کو باعفاظت ان کی واپسی ممکن منائے گا انشاءاللہ ہمارے جذبے بلند ہیں سیاچین سے بھی بلند ہمارے جذبے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کے اپنی افاظت میں رکھے گا